آگے بڑھتے ہیں بات ذرا انتظامی کاؤنسل کے کچھ فیصلوں کی بھی کرتے ہیں اور ایک فیصلہ وستی کشمیر کے گاندربل نہیں بلکہ بڑھگام زلے کے حوالے سے لیا گیا ہے انتظامی کاؤنسل کا اجلاس جو کہ لیفٹنٹ گورنر منوط سنہ کی صدارت میں ہوا اور اس میں راجیو رائے بھٹناغر اور اس کے علاوہ چیف سیکرٹری جمہو کشمیر دکٹر عرون کمار مہتا بھی موجود تھے دراصل انتظامی کاؤنسل نے خان صاحب بڑھگام کے اندر پولیس ٹیشن کے لیے زمین کو منظوری دے دی ہے اور لیفٹنٹ گورنر منوط سنہ کی صدارت میں یہ میٹنگ ہوئی جس میں پولیس ٹیشن خان صاحب کے لیے زمین کا ایک جو حصہ تھا وہ منتقل کرنے کے لیے محکمہ ریوینو کی تجویز کو منظوری دینی تھی وہ اس پر سائن کر دیا گئے اور لیفٹنٹ گورنر کے مشیر آر آر بھٹناغر کے علاوہ چیف سیکرٹری ڈاکٹر عرون ک اور لیفٹنٹ گورنر کے پر سیکرٹری نتیشور کمار بھی اس میٹنگ میں شرکت کر رہے تھے جب یہ فیصلہ لیا گیا راجیو رائے بھٹناغر بھی اس میٹنگ کا حصہ رہے ڈاکٹر عرون کمار مہتا جو کہ چیف سیکرٹریوں اور لیفٹنٹ گورنر کے پرنسپل سیکرٹری نتیشور کمار جو اس میٹنگ میں شرکت کر رہے تھے اور انتظامی کاؤنسل نے بڑھگام خان صاحب کے اندر جو پولیس ٹیشن کے لیے یہاں تعمیر کرنی ہے محکمہ داخلہ کی حق میں پانچ کنال ارازی کو منطقلی کے منظوری دے دیا نے محکمہ مال کی بھی ایک بڑی ذمہ داری تھی اور ریوینیو ڈیپارٹمنٹ کی جو تجویز تھی اس کو بھی کل ہری جھنڈی دکھا دی گئی اور یہ جو تھانہ اس علاقے کے اندر بنے گا خان صاحب بڑھگام میں پولیس یا دیگر ادارے ہیں یا لیفٹنٹ گورن انتظامیوں مانتی ہے کہ ان علاقوں میں تمام طرح کی جو گیر قانونی سرگرمیاں ہوتی ہیں ان پر نظر رکھنے کے لیے اور سخت چوکسی برتنے میں کافی حد تک مدد کرے گا اور سیکیورٹی سے متعلق جو واقعات ہیں ان کو چیک کریں گا اور امن و امان سے کسی بھی صورتحال قدرت یا انسان کی تخلیق کردہ آفت سے نمٹنے کے لیے پولیس اہلکاروں کی دستیابی کو یقینی بنانا بہت ضروری تھا اور اس لیے اس اجلاس میں جو فیصلہ لیا گیا ہے یہ سب سے اہم اس لیے کیونکہ مختلف حصوں میں تھانے بنانے تھے تو خان صاحب بھی اس لسٹ میں تھا خان صاحب بڑھگام کے اندر اور صرف اب دیری اس بات کی تھی کہ جو زمین ہے جس جگہ یہ تھانہ بنایا جانا تھا یعنی تعمیرات جہاں پر ہونی تھی م محکمہ مال کی طرف سے ایک تجویز دی گئی تھی اس پر سائن کر دیے گئے اور اب محکمہ داخلہ کو سوپ دی گئی جو یہاں پر تھانے کی تعمیر کرائے گا اور علاقے میں بطور جو پولیس اہلکار ہیں وہ یہاں پر تو موجود رہیں گی لیکن یہ بھی کہا جارہا کہ گئے قانونی سرگرمی آگر کہیں پر آس پاس ہوتی ہیں یا ملک ریاست مخالف اس طرح کے جو اناثر ہیں ان پر کم سے کم کنٹرول کرنے میں یہ تھانہ جو بننے کے بعد بہت بڑا رول پلیک کرن ملک رول پلیک کرنے والا ہے